موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک بردبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے وعید اتفاس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوست اعباب میں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے امران خان نے ایک مرتبہ پھر اپنی ایک تقریر کے دوران کچھ ایسے الفاظ ادا کیے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں میں نے بھی یہ تقریر سوئی اور مجھے بھی یہ احساب ستوا ہے لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر بات نہ کی جائے لیکن اب کچھ حلقوں کی طرف سے ان پر یہ خدشات کا اصحار کیا جا رہا ہے یعنی امران خان کے ان الفاظ پر کہ یہ گستخانہ الفاظ ہیں اور توہین رسالت کے مرتقب ہوئے ہیں امران خان سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلک دکھاتا ہوں کہ آپ خود سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ واقعی امران خان توہین رسالت کے مرتقب ہوئے کہ نہیں اسی طرح جب انہوں نے ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے لیکن ان کو جب مشکل واقعی دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں نے مزاک اڑایا زلیل کیا آسٹرسائز کیا جی یہ کلپ آپ نے دیکھا یہ امران خان تین چار روز قبل یہ اسلامباد میں جو نیسٹ ہے نیشنل یورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس میں طلبہ سے خطاب کر رہے تھے اور میں ان الفاظ کو دھورانا نہیں چاہتا آپ خود دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ یہ کیسے الفاظ تھے اور اس تقریب میں آرمی چیفی موجود تھے اس تقریب میں بہت سی سیاسی باتیں بھی حالانکہ نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن چلے اب امران خان کے بارے میں یہ ایک تاثر عام ہے کہ وہ ہمیشہ متنازع بیان دے دیتے ہیں اور غلط موقع پر غلط بات کر دیتے ہیں یا ٹھیک موقع پر غلط بات کر دیتے ہیں ان کی سلپ آف تی ٹانگ یا زبان پسلنے کا ان کو اگر بادشاہ کا آ جائے کینگ آف تی سلپ آف تی ٹانگ کا آ جائے تو بے جانا ہوگا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نہ صرف وزیراعظم کے طور پر بلکہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر بھی انہوں نے بے شمار اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں جو کہ ان کے لیے جانا سائی کا باعث بنی ہے مثال کے طور پر وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا کہ جرمنی اور جو جاپان ہیں ان کی سردیں ملتی ہیں اس پر بھی جاگرزائی ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا کہ تاریخ میں تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے اس کنٹروورشل بیان کے بعد ظاہر مسیح برادری کا دل دکھا ان کی دل آزاری ہوئی مسلمانوں کا بھی دل دکھا کہ یہ کس طرح کا وزیراعظم جو ایک پبلک تقریب میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کے بعد انہوں نے جون میں بجٹ کی تقریب میں یا بجٹ کے بعد ایک تقریب میں صحابہ اکرام کے بارے میں وائیات یا لحظ زبان استعمال کی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام بزدل تھے درپوک تھے جنگ سے درتے تھے اور ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام لڑائی چھوڑ کر لوٹ مار میں مصروف ہو گئے اور اب یہ جو حالیہ بیان دیا ہے اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان کا تو ذہنی یا دماغی معاینہ کروانا چاہیے کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ گھنٹے ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھیں نہیں آتی کہ ان کے موہ سے کیا نکل رہے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں اور کوئی ان کو روپنے والا نہیں وہ اس بات پر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ کوئی نورس نہیں لیتے کوئی چٹھ ہاتھ میں نہیں رکھتے وہ ریکس ٹیمپور بولتے ہیں فلبدی بولتے ہیں لیکن کوئی سمجھیں نہیں آتی کہ وہ فلبدی بولتے بولتے کیا بات کر جاتے ہیں اب میں قطعی طور پر عمران خان کے مسلمان ہونے پر شک نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں ان کے ایمان کے کامل ہونے پر کوئی شک کرنے کا احتیار رکھتا ہوں یا دعویٰ کر سکتا ہوں البتہ یہ ہے کہ ان کی دماغی یا ذہنی کیفیت جو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ چوبیس گھنٹے میں سے اتارہ گھنٹے ٹھیک نہیں ہوتی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کو جو لوگ لانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا وزیر آزم اس طرح کی بیانات دے کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اگر آپ کو تاریخ کا نہیں پتا جوہراخیت پر نہیں پتا اور اگر آپ کو دین کے بارے میں علم نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے خاموش رہیں کیوں آپ اپنی جو انٹلیکٹ چیزے کہتے ہیں اپنی دانش جھاڑنے کی کوشش میں نہ صرف تاریخ کو مصد کر دیتے ہیں بلکہ وہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو کہ شاید آپ ادا کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کی کیفیت ہی ذہنی ایسی ہے کہ اس پر آپ کا اختیار ہی نہیں کیا یہ ہم یہ سمجھے کہ حلف اٹھاتے وقت جب عمران خان سے خاتم النبیین نہیں کہا جا سکا تو یہ لوگ سمجھے کہ یہ معافی اتفاق ہے یوم قیامت کو حلف اٹھاتے وقت عمران خان نے یوم قیادت کہا اب ظاہروں کے دوزین میں قیادت ہی تھی اس مل کی تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میری دانست میں ہمارے جو وزیر آزم ہیں میرا تو بھی ان کی ڈل نہیں کرتا کہ میں ان کو آپ کہہ کر بلانو لیکن ہمارا جو وزیر آزم ہے آپ یتین کیجئے کہ اس وقت جی اس کی دماغی حالت ایسی ہے کہ اس کو وزیر آزم کیا اس کو قومی اسیبلی کا ممبر بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ شخص ایک نیوکلئر پاور کا وزیر آزم ہے جس کے پاس نیوکلئر جانب علم نہ کرے چھیڑنے کا اختیار موجود ہے اور جس شخص کو ہوش نہیں ہوتا کہ اس کے موں سے کیا لفاظ نکل رہے ہیں اور اگلے دن آپ روزہ رسول پر جا کر حاضری دیکھیں اپنی فوٹو آپ کروا کے قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تو ریاست مدینہ کے خلیطہ ہیں اور آپ رسول پاک کے بہت بڑے فالور ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ نے اسی فوٹو شاپ یا فوٹو آپ میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ امران خان جب روزہ رسول پر حاضری دے کر ریاض الجنہ میں نوافذ ادا کرنے ہیں تو ان کا سر ننگا ہے لیکن جب بابا گرو ناند کے اس قرطار پر کا جو وہ گردوارہ تھا اس کے افتتاع کے موقع پر آپ نے سر اٹھام رکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امران خان کو اس ملک پر مسلم کرنے والے خدا کا واسطہ ہے ایسے حکمرانوں سے ہمارا چھٹکارہ ہمیں چھٹکارہ دلوائیں اور ہم سب کو مل کر دعا کرنے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے مخبوط الحواس حکمرانوں سے محفوظ رکھے اسی کے ساتھ مجھے لیجئے اجازت خدا حافظ